خوش آمدید ناظرین میں عسداللہ خان ہوں یہ ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے جو شباشیف صاحب کی جیل میں جانے اور باہر آنے کے خواہش پیدا ہونے کی ہے یعنی پی ڈی ایم بنتی ہے تو شباشیف صاحب اپنی درخواست زمانت واپس لے کر جیل چلے جاتے ہیں آز خود اور پھر جب پی ڈی ایم ٹوٹتی ہے تو شباشیف صاحب اپلائی کر دیتے ہیں کہ مجھے زمانت دی جائے تاریخیں نوٹ کرلیں پہلے پھر میں اس کی سگنفیکنس آپ کو بتاتا ہوں پہلے ڈیٹس نوٹ کریں آپ کو پتا چلے کہ ٹائم لائن کیا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھئے شباشیف صاحب نے تین جون دوہزار بیس کو زمانت کی درخواست دی اور ان کو زمانت مل گئی اب شباشیف صاحب زمانت پر چلے آ رہے ہیں اب ان کو گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ تین جون دوہزار بیس سے وہ زمانت پر چلے آ رہے تھے پھر آتا ہے جی ستمبر بیس ستمبر دوہزار بیس کو پی ڈی ایم بنتی ہے آل پارٹس کونفرنس ہوتی ہے میریٹ میں بلاول صاحب کی میزبانی میں اور وہاں پر اناؤنس ہوتا ہے کہ جی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے ایک الائنس بنایا جا رہا ہے یہ الائنس دس جماعتوں کے اتحاد پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ موجود حکومت کو گھر بیجا جائے گا بیس ستمبر دوہزار بیس کو یہ پی ڈی ایم بنتی ہے اور اٹھائیس ستمبر دوہزار بیس کو صرف آر دن کے بعد شباز شریف صاحب وہ جو درخواست زمانت انہوں نے دے رکھی تھی وہ زمانت کی درخواست واپس لے لیتے ہیں اور گرفتاری پیش کر دیتے ہیں اور اس کو انہوں نے از خود تسلیم کی اپنی بیل اپلیکیشن میں اس بیل اپلیکیشن کے پوائنٹ نمبر 38 میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تین چھے دوہزار بیس کو عبوری زمانت حاصل کی تھی اور پھر اٹھائیس ستمبر دوہزار بیس کو درخواست زمانت واپس لے کر انہوں نے از خود گرفتاری پیش کر دی تھی یہ انہوں نے اپنی درخواست زمانت میں خود لکھا ہے تو کیا ہوا کہ بیس ستمبر کو بنتی ہے پی ڈی ایم اور اٹھائیس ستمبر کو شہباز شریف صاحب صرف آٹھ دن کے بعد گرفتاری پیش کر کے اندر جلے جاتے ہیں اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے جو پیچھے سے واویلہ مجتا ہے جو غدر مجتا ہے جو شور شرابہ ہوتا ہے جو اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے وہ اس سے شہباز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے جو نواز شریف صاحب جلسے میں بات کرتے ہیں گجرانوالا کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مریم اس کو دہراتی ہے اس جلسے میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا ان کو کل کوئی بلیم نہیں کرے گا کہ آپ بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی تھی تو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس سارے گند سے اپنے آپ کو بچایا گند میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا اختیام بڑھا ناخوشگوار ہوا اچھا پھر آپ دیکھئے کہ اس کے بعد گلگت کے الیکشن ہوئے اس میں مریم صاحبہ نے جو کرنا تھا جو سٹیٹیجی بنانے تھی بنائی الیکشن ہارے اس سے شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر استیفوں کا کھیل کھیلا گیا شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طور پر نہ وہ چاہتے تھے استیفے دیے جائیں نہ وہ اس کے حامی تھے کہ استیفے دیے جائیں اور وہ کھیل ناگام ہو گیا شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد لونگ مارٹ کی کہانی چھڑی ستائیس دسمبر کو لارکانہ چلی جاتی ہے مریم نواز صاحبہ وہاں پر جا کر بینظیر زندہ بات کا نعرہ لگاتی ہیں براول صاحب کے ساتھ کھڑو کر ماضی کے غلطیوں کی ایک طرح سے معافی مانگتی ہیں غیر علامیہ طور پر اس سب سے شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد لونگ مارچ کی کہانی آتی ہے لونگ مارچ کے لیے بگل بچتا ہے لونگ مارچ ہوگا یہ کریں گے وہ کر دیں گے حکومت وہ گھر بھیج دیں گے حکومت کو گھر بھیجنا شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے اس سارے معاملے کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب پی ڈی ایم جو ہے اس نے جو کھیلنا تھا کھیل لیا جو کرنا تھا کر لیا اب آئی اگلی ڈیٹس کی طرف دیکھئے سولہ مارچ کو مولانا فضل الرحمن صاحب ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ لونگ مارچ کو ملتوی تصور کیا جائے اور اس کے بعد وہ غیب ہو جاتے ہیں اب مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس اعلان کے ساتھ جس میں بلاول نہیں کھڑے ہوئے تھے ایک طرح سے پی ڈی ایم کو توڑنے کا اعلان کر دیا اس کے بعد کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چوبیس مارچ کو بی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کے دمہ لڑائی شدید ہوتی ہے یوسف زگلانی کے معاملے پر ٹاک شوز میں شور مچنے لگتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے کہ جناب یہ وعدہ ہوا تھا ہم سے کہ نون لکھا آپوزیشن لیڈر ہوگا یہ لیکن پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی جواب دے رہی ہوتی ہے خوب لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے چوبیس مارچ کو اور چھبیس مارچ کو یوسف زگلانی اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں اور چھبیس مارچ ہی کو شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی درخواست زمانت ہائی کورڈ میں دائر ہو جاتی ہے اب آپ دیکھئے کتنا انٹرسنگ ٹائم لائن ہے کہ جیسے ہی پی ڈی ایم وجود میں آئی آٹھ دن کے بعد شباز شریف صاحب نے اپلیکیشن واپس لی اور اندر چلے گئے اور پی ڈی ایم کے ٹوٹے تک اندر رہے اور جب وہ ٹوٹی ہے تو انہوں نے بیل اپلیکیشن دائر کر دی ہے جس کے بارے میں وکلہ کا خیال ہے کہ ان کو بیل مل جائے گی ہے مل سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ شباز کو بھی مل گئی ہے کوئی کیوز تھے حمزہ شباز شریک ملزم تھے اگر ان کو مل گئی ہے تو اسی کیس میں ان کو بھی مل سکتی ہے اور ویسے بھی وہی پوائنٹ جو حمزہ کی اپلیکیشن میں تھے اور جو عدالت میں ڈسکس ہوئے تھے وہی پوائنٹس یہاں پر ہیں تو شباز شریف صاحب کو بھی بیل مل جائے گی تو شباز شریف صاحب جو ہیں پی ڈی ایم کے بننے کے وقت اندر گئے اور پی ڈی ایم کے ٹوٹتے وقت جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں آچھا اب آپ دغور کریں کہ اس دوران میں جس دوران میں وہ جیل گئے وہ ہر ہفتے نیاب کورٹ میں آیا کرتے تھے ہر ہفتے اتصاب ادالت میں آ کر وہ کچھ نہ کچھ بات کیا کرتے تھے صحافیوں سے بات کرتے تھے پروسیڈنگ سے دوران بریک میں صحافیوں سے بات کیا کرتے تھے خود میری ان سے قید مرتبہ مختلف چیزوں پر بات چیت ہوئی اسی طرح سے وہ مختلف معاملات پر بات کیا کرتے تھے روستم پر کھڑے ہو کر بھی جس میں سے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے جی لاہور میں کچھرہ بہت ہو گیا ہے اس حکومت نے لاہور کو تباہ کر دیا کچھرہ نہیں اٹھا آیا جا رہا پھر ایک پیشی پر انہوں نے روستم پر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب یہ دیکھئے میرے خلاف جو برطانوی عدالت میں جو ہے وہ نینے مقدمہ کیا تھا ڈیلی میل کے خلاف اس نے پہلی ہیرنگ میں یہ یہ ہوا ہے میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں اس پر انہوں نے ایک بیس پچیس منٹ کی تقریر کی پھر وہی بات انہوں نے صحافیوں سے بھی کی تو وہ مختلف چیزوں پر صحافیوں سے بات چیت کرتے رہے لیکن کبھی پی ڈی ایم پر بات نہیں کی اب آج جب وہ آشیانہ کیس میں آئے ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے آشیانہ میں صحافیوں نے جب بریک کے دوران یعنی جب ان کو تاریخ مل گئی اور وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے کوٹرمورن اپن فور میں تو وہاں پر وہ مستحسی ملاقاتیں کر رہے تھے صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کو تو اختتام پذیر ہوگی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے بالکل وہ بھولے بن گئے اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم سے کہا تو مجھے کچھ پتہ ہی ہے میں تو جیل میں ہوں آپ کو پتہ ہے میں تو جیل میں ہوں مجھے کچھ پتہ ہی ہے پی ڈی ایم کے بارے میں مجھ سے تو جیل کے حالات پوچھیں رات آتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈیلی میل کی جو کاروائی ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے تو ویسے شباز شریف صاحب کو سب چیزوں سے متعلق پتہ ہے پی ڈی ایم سے متعلق ان کو پتہ نہیں ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم پر کومنٹ کرنا نہیں چاہتے پی ڈی ایم سے کوئی تعلق جوڑنا نہیں چاہتے پی ڈی ایم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے اور انہوں نے اپنا سیاسی آپشنز بڑی ہی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے آپ دیکھئے چھے مہینے کے لیے جب پی ڈی ایم نے اپنا سارا کھیل کھیلا سیاسی طور پر وہ اس سے الگ ہونے کے لیے جیل میں انہوں نے اپنا وقت گزارا اور چھے مہینے کے بعد اب وہ باہر آ جائیں گے تو چھے مہینے کا وقت جو ہے وہ بڑی ہی ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ پی ڈی ایم سے الگ رہے ہیں اور ٹائم لائن اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جس دن پی ڈی ایم بننے کا اعلان ہوا آٹھ دن کے بعد وہ جل چلے گئے خود اپنی درخواست واپس لے کر درخواست واپس نہ لیتے تو وہ آزاد رہتے لیکن انہوں نے درخواست واپس لی اور انہوں نے خود گرفتاری پیش کر دی وہ چلے گئے اور اس دوران پھر وہ باہر رہے اور اب جب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے یا اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے تو اب شباز شیف صاحب جو ہے وہ باہر آ رہے تو اس کی پولٹیکل ریزن سمجھ آتی ہے کہ شباز شیف صاحب جو ہے وہ اس حکومت کو گھر بیجنے اپنے طرح سی جو ایم این ایز ہیں ان کے ان کو گھر بٹھانے یا دوبارہ الیکشن میں جانے کے موڈ میں نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی مول نہیں لینا چاہتے وہ اپنے آپشنز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں وہ دروازے جو مریم صاحبہ نے اور وہ دروازے جو نواز شیف صاحب نے اپنے لیے بند کر لیے ہیں حساسی طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آ کر تقریریں کر کے اور ایک سخت لب و لہجہ اختیار کر کے وہ شباز شیف صاحب نے راستے بند نہیں کیے شباز شیف صاحب نے اپنے حساسی راستے کھلے رکھے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لینا چاہتا میں اس حکومت کو گھر بھیجنا نہیں چاہتا میں اس کا ٹائم پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن اگلی مرتبہ مجھے کنسیڈر کیا جائے اگلی مرتبہ جو ہے وہ میں وزیراعظم بننا چاہتا ہوں میں وزیراعظم بننے کے لیے پورے نمبر ہے میرے میں نے وہ تمام چیزیں نہیں کی جو کہ اس ملک میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کے جو مقتدر قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں تو یہ شباز شیف صاحب نے اپنے جو سیاسی کارڈز ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے کھیلیں اور اب جب وہ باہر آئیں گے تو بڑی ایک دلچت صورتحال ہوگی کیونکہ مریم ناکام ہو چکی ہوں گی مریم نے جتنے وعدے کیے تھے اسطریفے دیں گے لانگ مارچ کریں گے حکومت کو گھر بیجیں گے پندرہ مارچ ہے پہلے نماران خان گھر چر آ جائے گا وہ سب ناکام ہوگی تو اب شباز شیف صاحب ایک فاتحانہ انداز میں باہر آئیں گے آ کر لیڈ کریں گے اور وہ مریم جو ہیں وہ ان کا اب وہ جو چھ مہینے کا ایک ٹینئور تھا ایک پیریٹ تھا کھیلنے کا وہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ پس منظر میں چلی جائیں گی اور شباز شیف صاحب جا کے فرنڈ سے لیڈ کریں گے کیونکہ شباز شیف صاحب نے مریم کو بتا دیا کہ دیکھو جو تم کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو پھر ہوتا کیا ہے ہمارے بغیر کیا ہوتا ہے تو وہ ہی ہوا شباز شیف صاحب جو ہیں انہوں نے مریم کو بڑی خوبصورتی سے ناکام ثابت کر دیا اور اب وہ آئیں گے میدان میں اپنے سیاسی کارڈز لے کر کھیلنے کے لیے تو دیکھئے آنے والے دن جو ہیں شباز شیف صاحب باہر آئیں گے تو سیاسی طور پر بڑے دلچسپ ہوں گے وہ کس سے ملتے ہیں کس سے الائنس کرتے ہیں کس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا پچھنی مرتبہ جب مولانا فضل الرمان دھرنہ دینے کے لیے آئے تھے تو شباز شیف صاحب نے ایک مختصر سے تقریر کرنے کے علاوہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دھرنہ دے کر حکومت کو گھر بیچا جائے تو شباز شیف صاحب کا جو ایجنڈا ہے موقف ہے اور ان کا جو سیاسی طور پر راستہ ہے وہ بالکل واضح ہے جو کہ مریم سے میچ نہیں کرتا اسی لیے ہم نے دیکھا کہ مریم الگ پچھ پر کھیل رہی ہیں اور شباز شیف صاحب جو ہیں وہ اس پچھ سے غائب ہو گئے تھے اب آگر وہ اپنی ایننگز کھیلیں گے اور مریم ہم پر بیک فوٹ پر نظر آئیں گی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ازاز دیجئے اللہ حافظ